موسیقی ہریپور میں جیٹی روڈ سرائی کا دائی پل کے قریب موٹسائیکل اور ٹیوٹا ہائی ایس کے درمیان تصادم ہریپور حاصلہ میں دو افراج شہدی زکمی ہوئے ہیں ہریپور زکمی ہونے والوں میں ارسلان حبیب عمر بیر سال اور زاہد عمر تیرہ سال بتایا جاتی ہے دونوں کا تعلق کوٹ نجیب اللہ سے بتایا جاتا ہے اوثل اہلیان شویدی محلہ کی جانب سے عزیم شان گیاروی شریف کا اینکاد کیا گیا جس میں خصوصی کتاب سن کے معروف عالم دین علامہ مولانا محمد عالم جت نیمی کر رہے تھے اور کراچی کے ناتخواں محمد فہیم طاہری نبی بخش طاہری اور دیگر بارگائی رسالت میں حد گئی نات پیش کر رہے تھے گیاروی کی عزیم شان میفل میں معروف عالم دین نے کہا کہ گیاروی شریف کا مقصد یہ ہے کہ غوثی آزم نے ہمیں درست دیا کہ جھوٹ کبھی نہیں بولنا جتنی بھی مطیبت آ جائے اپنی ایمان کی سلامتی کے لیے جھوٹ مت بھولنا ہمیشہ سچ بات کرنی ہے یہ درست دیتا ہے کہ گیاروی شریف کا پروگرام اس موقع پر شخصیات میں موجود چیف ٹرائبل سردار گلام فاروق شیخ ممتاز اور بہت سے عالم دین شرکت کی جنیور طاہر آباد گربی میں چوری کی واردات مالک مکان کسی دوسرے شہر گئے ہوئے تھے کہ نامعلوم چور علماری اور ایک سوٹ کیس کے تعلی توڑ کر تین تولے زیور اور اکسی ہزار روپے رقم لے کر رفو چکر ہو گئے بتا جاتا ہے کہ نامعلوم چور طاہر آباد گربی کے رہاشی نصار احمد ولت ناصر احمد کے گھر سے اسیزار روپے نگ دی تین تولے تلائے زیورات اور دیگر قیمتی اشیاء چورا کر لے گئے اور چاہتے ہوئے مین دروازے حال کا اور کمرے کا بھی تالہ توڑ کر ساتھ لے گئے چوکی جارد آصف کوہلی نے جرائے وقوع پر پہنچ کر شوہد اکٹھے کرنے کے بعد کاروائی کا آگاز کر دیا ہے مورید کے نواہی گاؤں ٹپیالہ دوست محمد کی رہاشی مجید کامو کا بیٹھا تین سالہ احمد اچانک بیمار ہو گیا جس کو تبیم داد کے لیے اس کی فیملی والے تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپیٹل جا رہے تھے راسے میں قائم ٹھول پلازے والے ہائیوے کے عملہ نے روک لیا اور کہا کہ تیس روپے کی پر چلو ورنہ تم لوگ نہیں جا سکتے بے سو تقرار کی وجہ سے ہائیوے عملہ نے فیملی والے ٹھوٹا کے ڈرائیور پر ویشیانہ تشدد شروع کر دیا فیملی والے منت سماجد کرتے رہے مگر بے حصہ عملہ نے سارا نہ سنی جھگڑا آدھا گھنٹہ طول پکڑ گیا طول پلازہ پر ہی کبصورت معصوم احمد دم توڑ گیا جس کو لوائکین ہسپیٹل پہنچے طول ڈاکٹرز نے چیک کرتے ہو کہا کہ اس کی آدھا گھنٹہ پہلے موت واقع ہو چکی ہے جی بلکل مرید کے نواہی گاؤنٹ پیالہ دوست محمد کے رہشی مجید کمبو کا بیٹا تین سالہ احمد ایچانک بیمار ہو گیا اس کے گھر والے تصیل ہیڈکوٹر ہسپتار لے جا رہے تھے راستے میں قائم ٹول پلازہ ہائیوے کے عملے نے روک لیا اور کہا تیس روپے کی پرچی لو ورنہ تم آگے نہیں جا سکتے جس کی وجہ سے ہائیوے عملے نے فیملی والے ٹیوٹے کی درائیور پر وحشہ نہ تشدد شروع کر دیا فیملی والے منتے مساجد کرتے رہے مگر بے حس عملے نے ذرا سی نا سنی اور جھگڑا آدھا گھنٹہ چلتا رہا اور ٹور پلازے پر ہی خوبصورت بچہ دم تو گیا تین سالہ احمد کے لوحکین ہسپتال پہنچے تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی موت آدھا گھنٹہ پہلے ہو چکی ہے اہلِ علاقہ نے محکمہ ہائیوے کے مردہ بار نعرے بازی شروع کر دی اور احمد کی موت کے مقدمے سے بچنے کے لیے حاضر انجینئر عمر ریاض کی بدعیت میں لوحکین کے خلا مقدمہ درجی کروا لیا مگر محکمہ ہائیوے کا سب انچارج عمر ریاض نے محقف دینے سے انکار کر دیا مرد کے قیبادی تار بزار میں سردکی شدہ سے بچنے کے لیے گھر میں لگے ہیٹر سے آگ لگے آگ لگنے کی وجہ سے پینتالیس سالہ شخص بری طرح جھلس گیا آپ کی شدہ سے انور کا شہرہ شدید متاثر ہو گیا جھلسہ شخص تشویش ناکھالت میں میو ہسپیٹل متقل کر دیا گیا مردی بھاؤدین ابتدائی ریپورٹ کے مطابق مانگٹ میں زہریلا ونڈا کھانے سے اٹھارہ بکرے جانبک ہو گئے انتالیس بکروں میں سے اکیس بکروں کو اپنی مدد آپ کے تحت بچا لیا گیا تفضلات کی مطابق مانگٹ کے رہائشی ماسٹر محمد بھوٹا جنہوں نے گھر میں چالیس کے قریب بھیڑ بکریاں پال رکھی تھی جن کو رات کو ونڈا ڈالا زہریلا ونڈا کھانے سے چالیس میں سے اٹھارہ بکرے جانبک ہو گئے مانگٹ میں جگہ جگہ نچائز تجاوزات کی بھرمار مانگٹ میں بازار میں نچائز تجاوزات کی بھرمار کمیٹی بازار کے سامنے والے بازار میں ریڈی بانوں کے اپنے اپنے ڈھیرے موٹ سائیکل اور پیزل چلنے والوں کا گزرنا بھی مشکل ہو گیا کمیٹی والے جب آتے ہیں تو دیکھ کر کانوں میں مار دیتے ہیں عوام نے ڈیسی منڈباؤدین سے مطالبہ کیا ہے کہ اس بازار کا کوئی حل نکالا جائے اور ان ریڈی بانوں کو بازار سے باہر نکالا جائے تاکہ عوام کو گزرنے میں کوئی مشکل نہ ہو سکے آتر ہندو ویلفر سوسائیٹی آتر کی جانب سے آج ہندو محلہ آتر میں بلڈ بینک کیمپ کا انقاد کیا گیا جس میں شہریوں نے اپنے خون کا دیا دیا اور اپنے بھربورتاؤن کی جگہ اندھانی بھی کروائے اس موقع پر بینزیر انکم سپورٹ پروگرام کی اریجنل ڈریکٹر کلات ڈیویشن محمد یوسف رودینی نے بلڈ کیمپ کا دورہ کیا اور ڈاکٹروں سے ملاقاتیں بھی کی ہندو ویلفر سوسائیٹی آتر کے صدر مون چندر لازی نے کہا کہ ہمیں سیاسے سے ہٹ کر فلاہی کاموں میں بڑھ چڑ کر حصہ لینا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ شہریوں کو بھی شاہیے کہ وہ ہمارا ساتھ ہیں